اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو سکن پالشنگ سکن بلیچنگ کے بارے میں ہے آپ کو کئی دفعہ سکن پالشنگ بلیچنگ کروانے کے لئے پالر جانا بڑتا ہے تو آج ہی ویڈیو میں میں سارے آپ کو راز بتاؤں گی جو پالر والی یوز کرتی ہیں وائٹنگ سکن پالشنگ کو بنانے کے لئے ڈیفرنٹ کریم بلیچز جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں اس میں سب سے زیادہ جو یوز کی جاتی ہیں وہ سوفٹ ٹچ کی جانسنس کی جولن کی ہے جو کہ میرے خیال سے اچھی بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لو پرائز میں کوئی اچھی سی بلیچ اویلیبل ہو جائے تو آپ کیئر کے ساشے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر درما کاؤس کی بلیچ یوز کی ہے بلیچ کے بارے میں دو غلط کونسپٹ ہیں ایک یہ کہ یہ آپ کو سکن پر یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سکن کی لئر کو اتار دیتی ہے اور سکن کو بہت زیادہ وائٹننگ کی طرف لے جاتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایک تو بات یہ کہ یہ سکن کو وائٹننگ نہیں کرتی صرف ٹو ٹو ٹری ٹونز کے لئے بہتر کرتی ہے اور آپ نے روز تو اس کو کرنا بھی نہیں ہے آپ نے اٹلیس ٹونٹی ڈیز کے بعد اپنے اس چہرے کے اوپر سکن پالش یا سکن بلیچ کرنی ہے چلیں جی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سکن کے جو دو میر انگریڈنس ہوتے ہیں ان میں ایک ایکٹیویٹر ہوتا ہے اور دوسرا بلیچنگ پاودر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹر جو ڈرما کالس کا یوز کیا ہے وہ بہت اچھا ہے ایک تو یہ کہ بہت افیکٹیب لی ایک کام کرتا ہے اور سکن کی اوپر بہت زیادہ اچنگ نہیں کرتا اس کے بعد ٹیلیکم پاودر یوز کیا ہے ٹیلیکم پاودر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے گھر پہ ایزی لی اویلیبل ہے بی بی ٹیلیکم پاودر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ انگریڈینٹ میں ہمارا بلانڈ برائٹنر ہے اور یہ ڈسٹ فری ہے مطلب اڑتا نہیں ہے اتنا زیادہ لیکن بہت زیادہ یہ فاسٹ ایکٹنگ ہے اس لئے آپ نے اس کو بہت کم اور ہاتھ ہولا رکھ کے استعمال کرنا ہے ہمارا فورت انگریڈینٹ جو ہے وہ ٹی وائٹنر ہے جو ایوری ڈے کے نام سے بہت ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ یہ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کی بجائے نیڈو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا فیفت انگریڈینٹ جو ہے اس کے اندر ہمارے وائٹننگ کی کیپسولز ہیں یہ کیپسولز ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں دس روپے یا پھر پندرہ روپے کا ارام سے مل جاتا ہے اور ہم نے اس میں صرف دو استعمال کرنے ہیں لاسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہمارا اکسیجن سکین گلو ہے یہ پرڈکٹ جو ہے یہ ہماری سکین کے اوپر ریڈنس کو کم کرے گا ہماری سکین کے اوپر ایکسٹر موائسچر پروائیڈ کرے گا جو کہ سکین رائے ہو جاتی ہے بلیچ یا پولیشنگ کرنے کے بعد چلیں جی تو ہم اپنی بلیچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایکٹیویٹر پہلے آپ نے ایکٹیویٹر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاودر ڈالنا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاودر ہے وہ بہت زیادہ ڈال جاتا ہے اور وہ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے ہماری جو بلیچ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریاکٹیو ہو جاتی ہے اور اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ ٹریٹی نوائن کے کسی بھی کورس کے اوپر ہیں یا سکین کسی بھی چیز کو لگانے کی وجہ شدید سنسٹیو ہوئی جو ہوئی ہے اور سکین پیلنگ ہونا سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے کتن بلیچ یا پھر آپ نے کتن بھی سکین پالش نہیں کرنی میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ایکٹیویٹر کے ڈالے ہیں اور جناب اس کو مکس کرنے کے لیے ہمیشہ پلاسٹک کے چمچ کا استعمال کرنا ہے کبھی بھی سٹیل کا چمچ استعمال نہیں کرنا بلیچ کے اندر اس کے بعد نے اس کا برائٹنر بلانڈ پاودر ڈالنے لگی ہوں پاودر ڈالتے ہوئے ہمیشہ کونٹیٹی جو ہے وہ ون تھرڈ آف تا کریم رکھنی ہے اگر میں نے یہاں پہ 3.5 ٹیبل سپون ایکٹیویٹر استعمال کیا تھا تو میں یہاں پہ صرف 1.5 یا 1.5 چمچ جو ہے وہ پاودر کا ڈالوں گی تو میں نے پاودر 1.5 چمچ ڈالا تھا اس کے باوجود جو میری بلیچ یا پالش تھی وہ بہت زیادہ سٹرانگ بنی تھی میری سکین کو عادت ہے سٹرانگ لگانے کی لیکن آپ نے لگانے سے پہلے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ان کے اندر بلیچنگ کے اندر یا پالشنگ کے اندر سکراب اور کلینزر بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بلیچ کرنے سے پہلے آپ نے سکین کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں لگانی تاکہ پورز نہ کھلیں اگر آپ کے پورز کھل جائیں گے تو سکین بہت زیادہ ریڈنیس کی طرف جا سکتی ہے بلیچنگ یوز کرنے کے بعد کبھی بھی چولے کے آگئے ہیں سورج کے آگئے نہیں جانا اور یہ ایک چیز کا خاص کیا لکھنا ہے جو کہ ہے سن سکرین یا سن بلوک اس کے بعد جناب ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ایوری ڈے کا پاورڈر ایوری ڈے میں نے تقریباً اس کے اندر ون ٹیبل سپون شامل کیا تھا اب میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی اور پھر دوبارہ سے مکس کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوگا کہ میں نے اور مزید کتنا پاورڈر ڈالا ہے دو عدد یہاں پہ میں صرف وائٹننگ کے کیپسولز ڈالوں گی وائٹننگ کے کیپسولز سے ایک بہت اچھا گلوئی بہت وائٹن قسم کا افیکٹ آپ کی سکن کے اوپر آتا ہے لیکن یہ آرڈنری ہوتا ہے پرمننٹ نہیں ہوتا اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے سکن بہت نیٹ سی لک دینا لگ جاتی ہے تو جی یہاں پہ میں وائٹننگ کے کیپسولز ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں ایڈیشنلی وائٹنن ای یا ای وی آن کے کیپسولز بھی ڈال سکتے ہیں این پہ میں نے اکسیجن سکن گلو ڈالا ہے اکسیجن سکن گلو میں تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالوں گی لیکن اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے آپ اس کو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سکن شائنر مجھے نہیں ملا تھا اگر آپ کو ملے سکن شائنر درماکوس کا یا پھر سوفٹ اچھ کا تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی بلیچ کے اندر گلائسرین بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالے کیونکہ گلائسرین میڈی سکن کو کچھ زیادہ سوٹ نہیں کرتی این پہ میں ٹیلیکم پاوڈر ڈالوں گی ٹیلیکم پاوڈر بھی تقریباً میں نے ون ٹیبل سپون ہی ڈالا تھا میں میڈی سکن آج کل ٹیٹی نوین لگانے کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ریاکٹی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے پہلے میں ایک لیئر پروپ پر پٹرولیم جیلی کی ضرور لگاتی ہوں اور پھر اس کے اوپر سے بلیچ کر رہی ہوں اب میں آپ کو اپنے ہاتھ اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ اس کا افیکٹ آیا ہے میرے ہاتھ پہ میں نے حالانکہ اس کو صرف سیون سے ایٹ منٹ کے لیے یوز کیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو دیکھ کے صاف فرق نظر آ رہا ہے سکن کے سینسٹیف پارٹس یعنی چیکس کے اوپر صرف دس منٹ کے لیے تو اس طرح سے سکن پالش کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے سکن کے اوپر کتنا فرق پڑا مجھے اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ